اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ خیریہ سے ہیں امید کرتے ہیں آپ ساتھ خیریہ سے ہوں گی جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے تو دعا میں یاد رکھا کریں تو آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکشلی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوش نیت اور دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے بھی گھسے میں بات کر لیتے ہیں اس کے دلہ داری کر دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ غصہ کرتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں زیادہ غصہ میں رہتے ہیں وہ دل کے ساپ ہوتے ہیں کسی رہے تک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ دل کے ساپ ہوتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ دم سے کہہ دیتے ہیں دل میں بات نہیں رکھتے پس وہ اس طرح کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات دیکھیں کہ جس انسان دوسرے انسان پر وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بات بور رہے ہوتے ہیں غصے کی حالت میں تو یہ ہوتے ہیں نا جو انہیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے بول دیتے ہیں لیکن یہ ایک بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اسے کیا کہہ رہے ہیں اس سے کیا واسطہ ہے کیا رشتہ ہے کیوں بات کر رہے ہیں اور کس طرح کی بات کر رہے ہیں اس چیز پر بھی تو ایک دفعہ دھیان دینا چاہیے جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں دل کا صاف ہوں میں اتنا غصہ غصے کی حالت میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں یہ غصہ کچھ وقت کا ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو بات اگر اتنی باتیں وہ سوچ رہے تو یہ بار یہ بھی اسے سوچنے چاہیے کیوں کیونکہ دیکھیں لوگوں کے پاس ایک صاف اور ایک آسان سا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے دل دکھا دے دل آداری کر دیں اسے چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ تکلیف ہو پھر بعد میں ان کے پاس کیا ہوتے ہیں ان کے پاس یہ وڑی میں ہوتی ہے سوری ایکسکیوز معذرت بس یہ زیادہ سے زیادہ یہ دو تین کام ہوں گے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی وہ ہے اور آپ کو بار بار منا لیں گے سوری بول دیں گے آپ کیلئے کچھ کر دیں گے آپ کو آپ سے سلو کرنے کی راضی چہنے کی آپ کو کوشش کریں گے لیکن ہو گا ہے احساس انہیں بعد میں وہ کہتے ہیں نا اگر کسی سے گلتی ہوتی ہیں وہ آپ سے ایکسکیوز کرتا ہے معاف کرنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے جو کر دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات دل پہ لگا لیتے ہیں تو وہ ایکسکیوز یا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم معاف کرنے والے ہمارا دل بڑا ہے وہ پھر بھی اپنی بات پہ رہتے ہیں اور اس طرح کی بھی لوگ میری نظر سے دیکھیں تو ان کو دل تک تھیس پہنچی ہوتی ہے نا تب جا کے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان سے یہ کام ہونی رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ایکسکیوز کو ایکسپٹ کریں تو سو دوسرا انسان جو اس طرح کرتا ہے اسے ہی نہیں کرنا چاہیے نا یہ بات اور پھر جب کس انسان کی دلہ داری کریں اسے اتنی زیادہ تھیس پہنچائیں تو اس کے دل سے جو بات نکلتی ہے اس وقت پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائے یا وہ میرے اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر اس انسان کیلئے کیا ہوگا تو اس لیے کوئی بات ہو اچھے سے سو سمجھ کرنے چاہیے دل رہاریوں سے بچنا چاہیے کیونکہ دیکھیں گلتی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ سوری بول دیتے ہیں دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے چھوٹی سی بات کے لیے چھوٹی سی بات بول دیتے ہیں سوری لیکن اگر ہم اچھے طریقے سے ایک کیا کہتے ہیں اچھے انسان ہونے کے ناتے سوچیں تو ہم پتہ کتنی بڑی گلتی کر چکے ہوتے ہیں ہاتھی کے وزن کے برابر جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے نا سمجھیں اس وزن کے مطابق اتنے وزن جتنے اتنی بڑی گلتی ہم کر چکے ہوتے ہیں کسی کے دل لازاری کرنا اتنی بڑی ہی گلتی ہے میری نظر سے دیکھیں تو تو سو پلیز اس لیے انسان کو بچنا چاہیے دل لازاری کرنے سے بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سوچ نیچر یہ ہے کہ ہم وقت ہی گصہ کریں گے بعد میں ہمیں سوری ایکسکیوز بول دیں گے تو اس سے پہلے ہی اگر ہم یہ چیز نہ کریں تو اچھی بات ہوگی نا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گے تھوڑا سا گصہ آئے گا چھو بیٹھ جائیں گے تو سو یہ اچھی بات ہوگی تو پلیز انسان جو ہے اچھے اچھے کام اچھے اچھے وقت بھی کرتا ہے تاکہ اس کے نیکیاں قبول ہوں اللہ کے نزدیک وہ اچھا انسان ہو دوسروں کے نظر میں وہ اچھا انسان ہو جاؤ تو کبھی انسان ایک دفعہ اپنے دل کے مطابق بھی چلے دل کی بھی سنے دل کی بھی سوچیں کہ اگر ہم میں گصہ آئے تو تھوڑی دیر ہم لوگ چھوکے بیٹھ جائیں نا تو یقین جانے تھوڑی دیر کے بعد ہمارا مائن بہت زیادہ اچھا ہوگا اور کرتے کرتے ہم اس اپنی پوری عادت کو بھی شور دیں گے گصہ کی عادت کو تو سو پلیز اس لیے جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بہن بھائی دوست ہوگی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو گصہ آتا ہے اور کسی کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس بولتے ہیں گصہ کے حالت میں اور جس جس کو آتا ہے پلیز میری اس بات پر عمل کیجئے گا کہ جب بھی گصہ آئے تھوڑی در خموش بیٹھے گا تھوڑی در کے بعد آپ کو آئیں بہت اچھا ہو جائے گا اور کرتے کرتے یہ آپ کی نیچر اور یہ سوچ غصے والی ہے اور یہ عادت آپ کے ختم ہو جائے گی تو اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنے گی اور اگر آپ کی بات پر کوئی کرے گا تو آپ کے لئے پلیز اس لئے پلیز میری اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا کمنس میں مجھے بتائی گا آپ نے بھی یہ بات کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ